اٹھارویں ویدان سبا کے پہلے سطر پر ہم سب لوگوں کے لئے سو بھاگے کے بات ہے کہ ہم سب لوگ گنہین آٹھ دنوں کے انترگت جتنی تنمیتہ اور جتنی ترپردہ کے ساتھ اس صدن کو چلانے میں سہوگ دیا ہے اس کے لئے میں سب ہی سممانیتی سدشیوں کو آباردے کرتا ہوں ہم سب لوگوں کو بہت بہت دھنے والے دیتے ہیں کئی افسروں کے اوپر اس بات کو کہا جاتا ہے کہ اترپردیش کا ایک جو پرسیپشن تھا دیش میں بہت نیگٹیو تھا لوگ تنطر میں سنستائیں جیویت رہنے چاہیے سنستاؤں کا سممان بنا رہنا چاہیے جیسے ہمیں ویدان سبا کے ویدھائکوں کی بات کرتے ہیں منتریوں کی بات کرتے ہیں ویدان سبا سدشیوں کی بات کرتے ہیں تو ایک بہت اچھا میسیج لوگوں کی آواز نہیں آتی تھی لیکن آج اس اچھے آواز کی شروعات اس سطر کے پہلے سدن کے انترکت اس ویدان سبا کے اٹھاروے سدن کے پہلے سطر ہم سطر نے پورے پردیش میں ہم سب لوگوں نے دی جنرلی جیسے میں مانی مقفنتری جی نے مجھ سے چرچہ کری انہوں نے کہا کہ ای ویدان لاغو تتپرٹہ کے ساتھ تیجی کے ساتھ کیا جائے تو جب میں یہ ویدان لاغو کرنے کے لئے یہاں پر آئے ایک سوا بہین ایک انترکتہ ہم نے اس کو لاغو کیا مانی مقفنتری جی نے ہمیشہ اس کی مونیٹرنگ کری تو لوگوں میں نے دیکھا فیس بک کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر یہ اترکتہ دیش کے ودھائیگ بھی اس کو چلائیں گے کیا جو کہ نیگٹیوٹی ایک صبح ہو ہے لوگوں کا میں اس بات کو بڑے گرب کے ساتھ کیسے ہوتا ہوں ہمارے پتیک سدس نے بڑی تتپرتہ کے ساتھ اس کو چلایا اور ادھکان ستہ سدس نے میں نے دیکھا ہوں یہاں پر میں بیٹھتا ہوں تو میرے کو اوپر سے سارے مانی سدس دکھائی پڑتے ہیں کہ ادھکان ستہ سدسوں نے ہارڈ کاپی کا اوپیوگ نہیں کیا اور انہوں نے اسی ٹیبلٹ سے اپنے پوری کی پوری کاروائی تھی میں آپ سب لوگوں کو اس کے لئے بہت بہت بتائی دیتا ہوں میں بتائی دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ جنرلی سمجھتے ہیں کہ ویدھان سبا میں جو جاتے ہیں ان کو کچھ پتا نہیں ہوتا ہمارے ویدھان سبا میں بڑی سنخیہ میں ڈاکٹرز بڑی سنخیہ میں انجینئرز بڑی سنخیہ میں پروفیشنس بڑی سنخیہ میں اگریکلچر چھیتر کے انترگت کام کرنے والے ویدو جن اور بڑی سنخیہ کے انترگت جو چھوٹے طبقے سے آتے ہیں ہمارے پاس ایک صفائی کرمچاری ہے جو سیدھا صفائی کرمچاری سے چن کر یہاں پر ویدھان سبا کا صدح سے بنا ہے اس کی تختی بدتہ سماج کے پتی میں نے اس بات کو بولا ہے میں نے گروپس کے انترگت میں نے چرچہ کری کل میں ایک ڈاکٹروں کے سمو کے ساتھ بیٹھا تھا میں نے اپنے پرمک سچی کو کہا ہے کہ جتنے لوگوں نے بھی اپنی آئے ویہ جو چناؤ میں دیا ہے جو سب سے کم آمدنی والے سب سے کم آئے والے جو لوگ ہیں ان پندرہ لوگوں کے ساتھ بھی ہم بیٹھیں گے کہ آپ کیسے سماج کے انترگتے کام کرتے ہو آپ کا سندیش کیسے جانا سی جس کے بعد کچھ نہیں ہے وہ بھی سماج کیا کام کر سی ہم ہر ورگ کے ساتھ میں نے بولا ہر ورگ کے ساتھ ہم بیٹھنے کا پریاز کریں آج ہم سب لوگ جو لوگ کہتے ہیں کہ راجی تک شطر میں کام کرنے والے کوئی کچھ پتا نہیں ہوتا میں بڑے گرب کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج دیش کے پردھان منطری نے اس بات کو بتا دیا کہ پوری دنیا ان کے افساد ان سے سیکھنے کے لئے تیار ہے پوری دنیا ان کے پیچھے گزرنے کے لئے میں بڑے گرب کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سارجینک جیوں میں صرف سیوہ ہی جن کا سنکلپ تھا اور جنہوں نے پریوار کو چھوڑ کر ایک مٹ کے چھوٹے سے کارکرتا کے روپ میں کام شروع کیا تھا اس مٹ کے پیٹھا دی شور اور آج وہ کمنتری کے روپ میں انہوں نے دیش اور دنیا کے انترگر جو اپنا سندر شاہ دیا ہے وہ ہمارے بھی میں اس بات کو بڑے گرب کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ نیتا پرتی پکش نے جنہوں نے بہت اس شکشہ کے باتے ہم سے بہت ساری جانکاریاں کری ہیں جتنا انہوں نے اس صدن کو چلانے میں سہوگ دیا ہے میں نیتا پرتی پکش کر اور ان کے سارے صدیسوں کو بہت 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 ہی تھا سارے ماننی ہیں نیتاؤں نے میں چاہے کانگریس کے ہوں چاہے سوہیل دیو پارٹی کے ہوں چاہے اپنا دل کے ہوں چاہے نشاد رائے پارٹی کے ہوں چاہے راجہ بھئیہ ہوں چاہے جنتہ دلوں چاہے بی ایس بی ہوں سب کا بہت سے ہو رہا ہے میں نے میرے کو بھی بتیس سال ہو گئے اس بدان سبا میں بیٹھے ہوئے بتیس سال میں اتنے اچھے محول کے انترکت کبھی بھی بدائی نہیں ہوئی آج اس پرکار سے بدائی ہو رہی ہے ماننی ہیں صدیسوں کی اس کے لیے سارے ماننی ہیں صدیس جیسے ماننی سن صدیقار منتری جی نے بھی کہا بنا پرتی پکش کے صدن صحیح طریقے سے چلانا مشکل بہت کم کٹتا ہوئی یہاں پر کہا کہ کٹتا ہوئی میرے کو نہیں لگا کہیں کوئی کٹتا ہوئی ہے کوئی ایک عادی بات میں ایک عادی افسر کے اوپر کوئی بات ہو جاتی ہے تیجنہ کے انترکت لیکن وہ سارے کے سارے سب سائیڈ ہو جاتی ہے مجھے معلوم ہے کہ جس سے میں دشتھاتا دو افسر ایسے آئے جس سے میں یہاں پر دشتھاتا میرے سمبانت صدیس یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو میں اپنے آفیس میں تھا میں نے دیکھا کہ کسی بات کو لے کر کچھ تھوڑا سا بات ہوئی اور ہمارے ماننی صدیس پرتیپکش کے ویل میں آگئے دو بار ایسے افسر میرے کوئی جیسے ہمارے پرمکستجیب نے بولا کہ آپ ہاں پر آپ ہی سمال سکتے ہیں تو جیسے میں یہاں پر بیٹھا اور میں نے ان سے نویدن کیا کہ آپ اپنی سیٹ پر جا کر بولئے مجھے دوسری بار نہیں کہنا پڑا اور ہمارے سارے صدیس اپنی سیٹ کے اوپر جا کر بھی یہ آپ لوگوں کا جو میرے پردیس نئی وشواس ہے میں ان کو شبدوں کے انترکت وقت نہیں کر سکتا ہوں ہم سب لوگوں نے آج اتر پردیش کا ایک نئے تصویر کو پورے دیش میں بتانے کا کام کیا صرف یہ ای ویدھان لاغو کرنے سے ہمارا پردیش سب سے پہلے نمبر کے اوپر آسو بھاگے کی بات ہے معنی نہیں ہے لوگ سبا دیکھش ہمارے پاس اس کا اوڈھ گھارڈن کرنے کے لیے آئے تھے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ اتر پردیش کے علاوہ کون سی ویدھان سبا ہے انہوں نے ایک دو چھوٹی چھوٹی ویدھان سباوں کا نام بتایا لیکن انہوں نے کہا لیکن جس سستر کے اوپر آپ نے کام کیا ہے پورے دیش میں کسی بھی ویدھان سبا نے کام نہیں کیا اور آج پورے دیش کی ہر ویدھان سبا اتر پردیش کو فالو کرنا چاہتی ہے اور یہ چیز ہو سکتی تھی لیکن اس کے بعد جو کاروائی میں ہیں جس پرکار سے کاروائی سے انچال ہوا رات کو آٹھ آٹھ بجے تک مجھے آٹھ بجے بھی جس میں میں کہتا تھا کہ اب سردن کو سماد کرنا ہے تو میرے پاس سردس آ جاتا ہے نہیں ہم بولنے کے لئے تیار ہیں تو ان کی جو للک تھی یہ جو یاجکائیں آئیں ہیں آج چھے سو سے زیادہ یاجکائیں ہیں پورے ستر میں چھے سو نہیں آتی تھی چھے سو سے زیادہ یاجکائیں آ جائیں یہ آپ کی اس بات کو درشاتا ہے کہ آپ اپنے چھتر کے وقاس کے لئے کتنا کمیٹڈ ہے اور آپ کا کمیٹمنٹ آپ کے چھتر کے وقاس کے لئے اس ویدھان سباک کے انترگت آپ کے دوارہ دی گئی سوچناو کے مادہم سے چاہے ہوئی اکیاون کی ہو چاہے تین سو کی ہو چاہے یاجکائیں ہو چاہے پرشنو چاہے پرشنو اتر کے علاوہ چاہے آپ نے راج جپال کے ابھی بھاشن کے اوپر دھنیوات پرستاؤں کے اوپر بولاؤ چاہے بجٹ کے اوپر آپ لوگ نے اپنی بات ارکی ایک ایک بات ایک ایک بات بہوڑی میں ہوتا پونٹ تھی میں کبھی کوئی بھاوک ہو جاتا ہوں میرے لئے بہت بڑی ذمہ واری تھی جسے میں مجھے اس سیٹ کے اوپر مکمتی جی نے کہا کہ آپ کو یہ ذمہ واری کا نروان کرنا ہے اور مانی نیتہ پردی پکچ اور سب لوگوں نے جس سبے مجھے یہاں پر سیٹ پر بٹھایا تو میرے پاس ایک چیلنج تھا بہت بڑے بڑے میڈیا آوسٹس نے مجھے ٹیلی فون کر کے کہا کہ ویپکچ بہت بڑایا کئی سے چلا ہو گئے لیکن میں اس بات کو بڑے گرب کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سب کے صحیح کے ساتھ اتنا سموتھلی ہے ویدان سبا چلی ہے اس سے پہلے اتنا سموتھ کبھی بھی ویدان سبا نہیں چلی کوئی ایسا سطر نہیں ہوا میں نے کبھی کوئی ایسا سطر نہیں دیکھا کہ ویدان سبا ستھگیت نہ ہوئی ہو ستھگیت ہوتی تھی پھر سارے نیتاؤں کو بلائی جاتا تھا پھر آپس میں وچار مرش ہوتا تھا پھر بات چیت ہونے کے بعد پھر بیٹھتے تھے لیکن پورے سطر میں ایک بار بھی ویدان سبا ستھگیت نہیں ہوئی اس کے لیے میں سرکار کو بہت بہت دھنے واہ دوں گا سرکار کے سارے منتری اس کے لیے تیار ہو کر آتے تھے اگر منتری تیار ہو کے نہ آتے اگر اتھر ادھورہ ہوتا تو صحبہ بھی کہیں یہ لوگ یہاں پر بیچ میں ہوتے اتھر بھی پورا تھا جواب بھی صحیح تھا اور سوال بھی صحیح تھا دونوں باتیں صحیح تھے جواب اور سوال صحیح طریقے سے یہاں پر لگے اور اس ناتے سے یہاں پر سب کچھ ہوا میں میرے پاس میں نے کہا کہ میرے پاس وہ سنکھیا ہے کہ کتنے ہمارے نوجوان ساتھی جیت کرائیں ہم سب لوگوں نے بہت سارے لوگ جو نئے صدر سے جیت کرائیں ان میں جو اتصا دیکھا میں نے ان میں جو للک دیکھی میں نے سیکھنے کی میں اس کی جدنی بھی پرشنشاہ کروں کا ہمارے نوجوان ممبر جتنے جیت کرائیں ان کے سنکھیاں میرے پاس ہیں پچیس اور تیس سال کے بیچ میں ہمارے نوجوان ممبر سے پانچ جو جیت کرائے ہو پیتالیس سال کے نیچے لگ بھگ ہمارے پاس سو لگ بھگ ایسے صدر سے ہیں جو فورٹی فائی ویرز کے کم کی تو آپ کے بہت ایک لمبا جیون پڑا ہوا سماج کی سیوہ کے لیے میرے سے لوگوں نے کہا کہ آپ تو سینئر ہوں گے میں نے کہا میں بھی پہلی بار کے ایک دن ویدان صدر میں جیت کرائے تھا جس دن میں پہلی بار آیا تھا اور یہ جتنے بھی ہمارے نوجوان صدر سے ہیں وہ یہ بھی کبھی نہ کبھی آٹھ بار جیت کر اس ویدان صدر میں آئیں گے یہاں پر بہت سارے ورش لوگ آدھنی عوضیش پرشاہ جی آدھنی درگا شنکر جی ہمارے آدھنی شاہی جی اور آدھنی سب سے ورش صدر سے ہمارے آدھنی شوریش خنہ جی جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا جیون میں انیس سو اکیار میں میں پہلی بار جیت کرائے تھا تو یہ میرے سے سینئر میمبر تیٹی نائن سے تھے تو میں نے ان سے ایک قدم کے اوپر چلنا سیکھا ان کی انگلی پکڑ کر میں یہاں تک پہنچاؤں میرے لئے ایک گرب کی بات مانی عوضیش پرشاہ جی کا میں نے نام لیا سر پہلے عوضیش پرشاہ جی کا نام لیا مانی درگا جی کا نام لیا ہمارے ہاں راجہ بھئیہ بھی سات بار کے لگا چار جیچے ہوئے کیا اب نام میں ایک طرف سے لوں گا تو میں نے کہا رہا ہمارے بہت سارے دھنم پال جی بیٹھے ہوئے ہمارے باون سین جی کو میں بڑے آدھر کے ساتھ فیفٹی ٹو سنگھ کہتا ہوں ہاں ہاں رمابر شاستری جی رمابر شاستری جی سیونٹی فور سے سیونٹی فور سے میں نے کہا میرے میں نام لینا شروع کروں گا تو بہت سارے ایسے سمانے سے میں چھما چاہتا ہوں اگر کسی کا نام لیا لیکن بہاون آتمک طریقے سے میں سب کا پرتی آدھر اور سمانے لے کرتا ہوں ہمارے میں اس بات کی اور پر شنچہ کروں گا کہ ہمارے ارے آپ کیا بات ہے ہمارے پرانے ساتھیں اکمال صاحب یہ میں نے کہا یہ تھے سارے مطب ایک طرف سے میں نام لینا شروع کر میرے کٹھنائی ہو جائے گی مانی لازی ورمہ جی بھی بڑے پرانے ہیں یہ کہیں گے میرے کو چھوڑ دیا لیکن یہ ادھر در بیٹھتے رہتے ہیں تو میرے کو سٹریٹ جڑا دونڈنے میں ٹائم لگتا ہے کہ کہاں بیٹھیں کہاں نہیں بیٹھیں اس لئے باقی ویسے ہماری لازی ورمہ جی بھی بہت اچھے ہیں میں نے یہاں ویدان سبا کے پرمک سچیو اور پرمک سچیو کے ساتھ ان کا پورا سٹاف میں نے دیکھا ہے کہ جو گوھروں کی محسوس ہمارے ادھر ہمارے گارٹس نے کیا ہے ہمارے چطور شیڑی کرمچاریوں نے کیا ہے بہت محنت کے ساتھ یہ لوگ لگے ہیں میں ان سب لوگوں کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں اور بہت دھنے ماہ دیتا ہوں کہ اس سدن کو چلانے میں ہمارے پورے ویدان سبا سے چوالے کا سٹاف کا سارا ہمارے کو سیوگ ملا تھا میرے پاس میں نے کہا میرے پاس بہت ساری باتیں کہنے کو ہیں ہم سب لوگ مل کر اپنی اپنی ذمہواری کا نیروان کرے ستہ پرکش کی ذمہواری ہے جنتا کیا پکشاوں کے پرتی کھارا اترے اور ویپکش کی ذمہواری ہے کہ سرکار کو سچیت کرے کہ آپ کس پرکار سے کام کر رہے ہیں اس دونوں باتوں کو بخوبی سے یہاں پر نیروان کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے میں آج اس سب سے پر میرے پاس بہت ساری باتیں ہیں کہنے کو لیکن سمیہ کی سیمہ ہے اور آج وشیش روپ سے میں نے دیکھا ہے کہ مانی مخونتی جی نے ایک بجے یہاں پر آنا تھا لیکن ہم فیدان میں نظر کی بیٹھے مانی سب ہی نیتاؤں کی بیٹھے کہ کارن سوڑا سا بھی لمب ہوا دیکھے بجے ہوا ہے تو وہ لنچ کا ٹائم تھا تو لنچ میں بہت سارے سب سے ہاں پہ آج گئے نہیں ہیں بینہ لنچ کیے بیٹھے ہوئے یہ بہت بڑی بات ہے میں آپ سب لوگوں کے پتیاں بھاروک کرتا ہوں اور آج میں پھر میں بھی بانی اٹل جی کے اس واقعے کو دورانا چاہتا ہوں کہ سرکاریں آئیں گی جائیں گی پارٹیاں بنیں گی بگڑیں گی مگر دیش رہنا چاہیے اس کا لوگ تنطر عمر رہنا چاہیے اور اس ناتے سے سارے سب سے نے اس میں سرکھ کیا ہے میں پھر ایک بار سب سے مانتی سدmpر کے پرتی آبھار لیا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پہلی بار میں اس کرسی کی اوپر بیٹھا ہوں اس کرسی کی اوپر بیٹھنے کے لیے جو سنسدیقار منطری نے ایک تال میل کے ساتھ جو کام کیا ہے جو بھی ان کے پرتی آبھار رہ کرتے ہیں دونوں ہمارے ماننی مقمونتریوں کے پرتی سارے ماننی منطریوں کے پرتی جو کٹسی کھا لیا میں ان کو بھی دنیباد کرتا ہوں کہ جو بھی اس کے اوپر بیٹھیں گے بیٹھیں گے ہمارے بیچ میں سے کوئی نہیں کوئی ان کو بھی ذنہ واض کرتا ہوں لاب آپ آپ اس میں سوچ لیجئے گا کون کون بیٹھ سکتا ہے میں آج اس افسر پر آپ سب لوگوں کو جیسے مانی سنصدیکار منتر جی نے کہا ہے کہ مہامائیم سے راشپتی جی کے سوچنا انہوں نے دی ہے ہم لوگ ملیں گے اور ملتے رہیں گے اور الگ الگ گروپس کے انترے کے ہم آہ ویدھان سباب بیٹھتے ہیں میں ان تمہیں ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو سماعت کروں گا کہ میں جب مانی مکمتری جب میں پہلی بار اس کرسی پر بیٹھا تھا آپ کے خرپا سے تو پہلی بار میرے پریوار کے صدر سے یہاں پر آکے انہوں نے مجھے بیٹھے ہوئے یہاں دیکھا تھا پہلی بار ان کو لگا کہ یہ کوئی اچھا کام بھی کرتے ہیں میں تو ان کو لگتا تھا کہ یہ نالک رنج اور تھانے چوکی کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کرتے تو میرے مند میں یہ بات آئے میں سپاؤس کو وہ یہاں پر یہاں پر دیں گے ہم یہاں سے پتر بھیجیں گے وہ لوگ ویدھان سبا دیکھنے آئیں گے اور ویدھان سبا کے سطر کے دوران ہی نہیں ویدھان سبا سطر کے علاوہ بھی میں اس پرکار کی ویبستہ کر رہا ہوں کہ یہاں پر روچ ایک گائیڈ ہوگا جو لوگوں کو بلائے گا دکھائے گا یہاں لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ویدھان سبا میں ہمارا ای ویدھان کیسے چلتا ہے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری کمیٹیز کیسے چلتی ہیں لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ دکھش کا کمرہ کیسا ہوتا ہے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ مکھ منتری کہاں بیٹھتے ہیں لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ نیتا پردی پخش کہاں بیٹھتے ہیں لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ کیسے سمیتیوں کا کام ہوتا ہے ہم ساری کی ساری چیزیں اپنے اس ایک پورا پلان بنائیں گے اس میں جتنے بھی سدس سے آنگے پریوار کے سدس سے آنگے پہلے ہم ان کو لیں گے پھر اس کے بعد سبھی سدسیوں کے چھیتر سے جو لوگ لینے آئیں گے ہم ان کو بھی گروپس کے انترکت لیں گے تاکہ سارے اتر پردیش کے لوگ آج اتر پردیش کی بدلی اس نئی تصویر کو دیکھ سکیں اور اتر پردیش کی اس نئی تصویر کے مادیم سے دیش جب پرگتی کے پت کے اوپر بڑھے گا جیسے ماننی پرسان منتری جی کہا ہے ہمارے کو سمرد راشت چاہیے تو سمرد راشت تب بنے گا جو اتر پردیش سمرد بنے گا اتر پردیش سمرد بنانے کے لیے سبھی ماننیوں سے دسیوکر میں آہوان کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو بہت بہت دھنے والے موسیقی